نمشکر دوستو سواگتہ آپ سبی کا دوستو آج میں گرمیوں کے بہت ہی خوبصورت اور ہارڈی پلانٹ ایڈینیم کی کیر کے بارے میں بات کروں گا کیسے اس پلانٹ کو رینی سیزن میں بچایا جائے کیسے اس پلانٹ کی کیر کی جائے کیا کیا بات ہوگا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور دوسرا میں دوستو اس پلانٹ کو جو ہے آج اپنے جو چھوٹے سے پورٹ میں لگا ہوا ہے اسے آج ریپورٹ کروں گا تو کیا میرا سوائل مکچر رہے گا کیسے سوائل مکچر میں اسے میں لگاؤں گا اسی کے بارے میں میرا آج کا ویڈیو رہے گا ویڈیو پورا دیکھیں گا دوستو اسے سکپت کیجئے گا ویڈیو آپ کو بہت تیجارہ انفرومیٹیو لگے گا رینی سیزن دوستو جیسے اپنے دوسرے پلانٹ کے لیے بہت الابدائک ہوتا ہے ویسے ہی آڈینیم پلانٹ کے لیے بہت الابدائک ہوتا ہے کی پرابلم آ سکتی ہے بیسیکلی یہ جو پلانٹ ہے ویسے ڈائی نہیں ہوتا لیکن یہ دو پرابلم سے فنگس اور روٹ آٹنگ کی پرابلم سے ہی یہ جو پلانٹ ہے ڈائی ہوتا ہے یدی آپ کے وہاں پر کانٹینیوشلی برسات ہو رہی ہے تو آپ اس پلانٹ کو کسی شیڑی ایریا میں رکھ دیں جہاں زیادہ دیر برسات کا پانی اس پلانٹ کو نہ لگے اور دوسرا اس کی جڑوں میں آپ آدھا چمبر فنجی سائیڈ ڈال دے تاکہ کوئی بھی فنگس اس پلانٹ کو نہ لگے اور دوسرا آپ جب بھی اڈینی پلانٹ کو لگاتے ہیں تو ایک ویل رین سوائل مکسچر میں ہی لگائیں تاکہ آپ کے پلانٹ میں بلکل بھی پانی جو ہے بلکل نہ رکھے کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے دوستو اوور وارٹرنگ سے بھی خراب ہو جاتا ہے جدی اس پلانٹ کو جیادہ پانی ملتا ہے تب بھی یہ پلانٹ کی جو روٹس ہیں وہ گلنے لگتی ہیں ان میں فنگس اور انفیکشن پڑ جاتی ہے یدی زیادہ دیر آپ کا پلانٹ برسات میں پڑا رہ جاتا ہے تو دوستو آپ اس کا جو ڈرینی سسٹم ہے جس پورٹ میں لگا ہوا ہے اس کا ڈرینی سسٹم جیسے یہ ہے اس کا ڈرینی سسٹم آپ کسی پیچکس کی ساہیتہ سے جو ہے وہ کھول لیجئے تاکہ اس میں جیدی زیادہ پانی چلا جائے تو وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے اس پلانٹ کو زیادہ نقصان نہ ہو اس کے بعد اڈرینیم پلانٹ کو جب بھی آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کو جو آپ گملہ لیتے ہیں وہ دھیان رکھیں گے اس میں ڈرینی سسٹم بہت بڑیا ہو ہوس زیادہ ہو اور زیادہ گہرا اس کو جو ہے پورٹ کی جرورت نہیں ہوتی یدی آپ گہرا پورٹ لیں گے تو اتنی ہی مٹی پانی کو پکڑے گی اور جڑے اس کی گلنے لگ جائیں گی اور اس کا جو کوڈیکس ہے وہ بھی زیادہ بڑا نہیں ہوگا تو آپ ایک کام ہور کر سکتے ہیں جیسے برسات کا دن ہوتا ہے برساتوں کے دلوں میں آپ کا پلانٹ باہر رہ جاتا ہے تو اپنے اس کے پورٹ کے نیچے جو ہے ایک یا دو ایٹے رکھ دے تاکہ اس میں جیسے پانی جاتا ہے تو وہ پانی جو ہے ڈرین آؤٹ ہو جائے اس کے پورٹنگ مکس کی بات کرنے دوستو ایڈینیم پلانٹ کا پورٹنگ مکس بنانے کے لئے جو میں پورٹنگ مکس یوز کرتا ہوں اس میں فورٹی پرسنٹ جو ہے میں ریور سینڈ لیتا ہوں جو موٹی ہوتی ہے دانے دار اس میں دوستو یہ اپنا کنکڑ پتھر بھی بیچ میں ملے ہوتے ہیں یہ بہت بڑیا رہتے ہیں ڈرینیس سسٹم کے لئے ٹونٹی پرسنٹ جو ہے دوستو یہ میں گارڈن سوائل لے رہا ہوں ٹونٹی پرسنٹ کے قریب دوستو یہ ورمی کمپوسٹ لی تھی میرے پاہ دوستو گوبر کی خات کھتم ہو رکھی ہے اسی کر کے میں ورمی کمپوسٹ یوز کر رہا ہوں ٹین پرسنٹ کے قریب دوستو میں یہ پرلائٹ لے رہا ہوں جو ڈرینیس سسٹم بہت ہی بڑیا رکھتی ہے اور پانچ پرسنٹ دوستو اس میں میں چار کور لے رہا ہوں اور پانچ پرسنٹ جو ہے اس میں بون میل لے رہا ہوں اور ایک چمج کے قریب دوستو اس میں جو ہے میرا فنجی سائیڈ پاؤڈر ہے تو ان سب کو ملا کہ دوستو میرا جو ہے یہ پورٹنگ مکس بنتا ہے ان سب کو دوستو میں مکس کر لیتا ہوں اور اپنے اس اڈینیم پلانٹ کو جو نرسری کے پورٹ میں لگا ہے کوکوپیٹ میں اس میں سے نکال لیتا ہوں اس کی جڑوں میں سے جو دوستو اپنا کوکوپیٹ لگی وہ سب ہٹا دوں گا اس کے بعد دوستو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو دیکھی دوستو میں نے اپنے اس ریڈینیم پلاٹ کو جو نریرسی پورٹ میں لگا ہوا تھا اسے اس میں سے نکال لیا ہے اور اس کی جو کو کو پیٹ جو تھی وہ میں نے برکل ہی رمویو کر کے اس کو اچھی طرح ساساف کر دیا ہے اب دوستو میں نے اس کے لیے جو پورٹ لیا ہے وہ لیا ہے آٹھ ہنچی پورٹ لیا ہے اور اس میں دوستو ڈرینیع سسٹم بہت ہی بڑی آئے ہولز بہت زیادہ ہوتے ہیں دوستو اس میں اور اس میں زیادہ بڑی ایڈینیم سسٹم کے لیے دوستو میں نے پیبلز رکھے ہیں تاکہ پانی جو ہے اس میں بالکل بھی نہ رکھے تو سوائل مکسچر دوستو میرا تیار ہے اب میں اپنے جو پلانٹ ہے اسے اس میں ریپورٹ کروں گا تو لیجئے دوستو میرا جو یہ ایڈینیم پلانٹ ہے وہ ریپورٹ ہو گیا ہے دوستو جب بھی آپ اپنے ایڈینیم پلانٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں تو ایک چیز کا دھیان رکھیں تو اس کا جو ٹرنک ہے وہ زیادہ نیچے نہ رہیں تھوڑا اوپر ہی رکھیں چلیے دوستو دیکھتے ہیں اب اس کا ڈینیم سسٹم کیسا ہے جتنا بڑی ہے دوستو اس کا ڈینیم سسٹم ہوگا اتنا ہی بڑی ہے دوستو ہمارا جو پلانٹ ہے وہ گرو کرے گا تو دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے اسے جو پانی دیا تھا وہ اس نے ایبزور کر لیا ہے جتنا بڑی ہے دوستو ڈینیم سسٹم ہوگا اتنا بڑی ہے آپ کا جو پلانٹ ہے گرو کرے گا تو دوستو یہی تھا جو آج کی انفرمیشن تھی میں نے آپ کو ڈینیم پلانٹ کی کیئر کے بارے میں بتایا یہاں آپ کو دوستو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور دوستو میرے چینل کو جرہ جرہ سبسکرائب کریں نے آپ کو دوستو